نصیر الدین شاہ کے بارے میں لوگ اس سمیں سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ لگتا ہے میاں سٹک گئے ہیں اب بھی میاں سٹک گئے ہیں کیوں لکھ رہے ہیں کیونکہ دلی ائرپورٹ پر جب نصیر الدین شاہ بھی پہنچے تو انہوں نے فیس پر لگایا ہوا تھا ماسک اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی یہ کتاب کسی طرح چہرے کو چھپا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو وہاں نوٹس نہ کرے لیکن آس پاس کے لوگوں نے پہچان لیا اور ان کے ساتھ زبردستی جو سیلفی کلک کرنے لگے اب ایک دو بار تو نصیر الدین شاہ نے ایوائیڈ کیا اور اس کے بعد وہ بھڑک گئے اور اتنی بری طرح بھڑکے کہ کچھ بولنے لگے اور بولنے کچھ ایسا لگے کہ بہت گلت کام کیا تم لوگوں نے کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ دماغ خراب کر دیا ہے چھوڑتے نہیں ہو کہیں بھی جاؤ ہر جگہ آ جاتے ہو سمجھتے کیوں نہیں ایسی تمام باتیں کر رہے ہیں اب یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہا ہے اس سمجھ سوشل میڈیا پر اور اس پر دو طرح کے رییکشن لوگوں کے آ رہے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ نصیر الدین شاہ کی پرویسی کا سمان کرنا چاہیے وہی وہ نیکی سی سے ملنا چاہتے ہیں چہرے پر ماس بھی لگا ہوا ہے ہاتھ میں کتاب بھی پکڑیں تاکہ چہرہ چھپ جائے کوئی دیکھے نہیں ان کو اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو سٹارڈم ملا ہے وہ تو آڈینس کی بطالت ملا ہے یہ فلم سٹارڈ پہلے تو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے کام کو سراہیں انہیں پہچانیں ان کے لئے تالیاں بجائیں اور جب یہ کچھ بن جاتے ہیں تو پھر ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ یہ جیسے کی یہ کیا زبردستی ہے اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نصیر الدین شاہ اس سامنے تھوڑے خفا خفا سے ہیں کیونکہ جس طرح کے پچھلے دن انہوں نے انٹرویو دیئے وہ دیش سے بھی خفا خفا ہیں اور اب انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا ہے کہ انہوں نے ہندی فلمیں دیکھنا بند کر دیا ہے جس طرح ہندی فلمیں بنتی انہیں پسند نہیں ہیں تمام طرح کی باتیں نصیر الدین شاہ کرتے رہے ہیں ابھی شو ٹائم نام کی ان کی ایک ویب سیریز بھی آنے والی ہے جس میں وہ دیکھیں گے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نصیر الدین شاہ جو ہے بڑے گصے میں رہتے ہیں بڑا چڑھے ہوئے رہتے ہیں یا پھر ان کو کسی بات کو لے کر ان کو تھوڑا دماغ میں کچھ ایسا ہے کہ لوگ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دیش سے بھی ناخوش ہیں لوگوں سے بھی ناخوش ہیں جو ان کے فوٹو کھینچ رہے ہیں ان سے بھی ناخوش ہیں جو ان کی تعریف کر رہے ہیں ان سے بھی ناخوش ہیں تو مطلب بڑے گصے میں ہیں نصیر صاحب کاران تو پتا نہیں لیکن ان کے اس طریقے کا جب بیہیوئر سامنے آتا ہے تو لوگوں کے مند میں سوال ضرور اٹھتا ہے اب میں آپ لوگوں کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک ایسا کلاکار ہے جسے ہم نے اس کی کلاکار کے لیے سراحہ نصیر الدین شاہ باکمال ایکٹر مانے جاتے ہیں بہت فلم میں ان کی ہٹ ہوئی ہیں اور بہت سارے ایکٹرز ہیں جو ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں ان کی جیسی ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور ہر جگہ ان کی مثال دی جاتی ہے لیکن یہ جو ان کا رویہ ہے پبلک پلیسز پر اور اگر کسی نے ان کو دیکھ لیا کوئی پکچر کلک کر رہا ہے کوئی سیلفی لینا چاہتا ہے ظاہر ہے لوگ آپ کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں پہچان رہے ہیں ایڈمائر کر رہے ہیں آپ کے جیسا بننا چاہتے ہیں آپ کی طرف آکرشت ہو رہے ہیں تو یہ سب آپ کے کام میں ہی آپ کو مدد کرے گا آپ کی جب فلم آئے گی شو آئے گا سیریز آئے گی لوگوں سے دیکھیں گے کہیں گے چار جگہ ابھی ہم کو ملے دینا سوچ دین شاہ بڑے اچھ انسان ہے ہمارے ساتھ فوٹو کھچایا دیکھی ہمیں ان کی یاد ہے یہی سب تو ہوتا ہے فلمی انڈسٹری میں یہی سب تو ہوتا ہے یہ سب تو چاہتے ہیں جتنے ہیرو ہیں جو پردے پر آتا ہے کوئی یہ سوچ کر نہیں آتا کہ میں جب باہر نکلوں تو مجھے کوئی پہچانے نہ میرا کوئی فوٹو نہ کیچے نہ کوئی میرے ساتھ سیلفی لے اور نہ کسی کے مند میں میرے پرتی سممان ہو سب کو یہی چاہیے ہوتا ہے نا سممان بھی چاہیے مجھے پہچانے سراہیں میرا ستکار ہو سواگت ہو تو جب یہ مل جاتا ہے تو پھر اس کی ایسی ناقدری کیوں ہونے لگتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو نرسیر صاحب کا یہ جو جیسٹر ہے کیا یہ صحیح ہے پبلک پلیسز میں یا انہیں خود کو بدلنا چاہیے کیا سوچتے ہیں آپ اپنی جو بھی رائے رکھتے ہیں وہ جلدی سے میرے اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھئے اور ہو سکتا نسیر صاحب بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ان تک بھی یہ سندیشہ پہنچ جائے گا کہ لوگ ان کے اس طرح کے بہیویر پر اپنا کس طرح کا ریاکشن دے رہے ہیں